کہ چائنہ کے فورم منسٹر انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں اس مہینے امپورٹنٹ بات ہے چائنہ کے وزیر خارجہ انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں مانگلی اچھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی یہ بڑی امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں جو برف پگلی ہے ٹاکس میں یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں انڈیا اور چائنہ کی جو کی بڑی خوش آئین بات ہے اگر فوری طور پہ دونوں ملک کسی آپ سمجھیں کہ کسی فوری ایگریمنٹ پہ نہیں بھی جا رہے تو ایکسکلیشن نہیں ہو رہی کم سے کم جو کی اچھا سائن ہے ایکسکلیشن مطلب ہے کہ وہ بڑھ نہیں رہا معاملہ اگر اگر رکے ہوئے ہیں تو آہستہ پھر وہ دیکھ کے آ لیکن وہ جھگڑا فساد کشیدگی وہ نہیں ہو رہا گولیاں نہیں لیکن اب جو انڈیا امریکہ کی دوستی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اپنا ایک پوٹینشل تھا کہ دوبارہ اس نے صحیح کر لیے چیزیں کیا ہمارے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ اگر ہم اٹھنا چاہے تو ہم اٹھ سکے اپنی برزی سے آپ نے بات کی تھی پچھلی سیگمنٹ میں انڈیا کی اچھا اب انڈیا بہت بڑا ملک ہے ہمارے سے اگر آپ کمپیر کریں اکانومی بھی سٹرونگ ہی جاری ہے جو بھی تھوڑا بہت ڈاؤنٹرن ہوا تھا وہ اپنی جگہ لیکن وہ بھی کیمپ میں جا ہی رہے لیکن کیمپ میں جاتے ہوئی ان کے پاس زیادہ کیا کہ سکتے ہیں لچک ہے لیوریج ہے آٹونومی ہے ہمارے بنیس پر کیونکہ we are stuck we are now stuck in the game we are چین کے بیدیس منتری کے اچانک بھارت آنے کی خبر انتراشتیے میڈیا میں سرکھیاں بٹو رہا ہے ساتھی اس کی سب سے زیادہ چرچہ پاکیتانی میڈیا کر رہا ہے اب سوال یہ ہوڑتا ہے کہ آخر کیا کارن ہے کہ اچانک چینی بیدیس منتری نے بھارت آنے کا نرنے لیا اور ساتھی اس دورے سے پاکیتان کیوں پریشان ہیں انہی دونوں پرشنوں کا اتر تلاس کرتی آج کی پرچرچہ آئیے آگے بڑھتے ہیں وہ آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی برف پگلی ہے ٹاکس میں یہ جو ٹاکس ہوئی ہے انڈیا اور چائنہ کی جو کی بڑی خوش آئین بات ہے ٹھیک ہے اگر فوری طور پہ دونوں ملک کسی آپ سمجھیں کہ کسی فوری ایگریمنٹ پہ نہیں بھی جا رہے تو ایکسکلیشن نہیں ہو رہی کم سے کم جو کہ اچھا سائن ہے ایکسکلیشن کا مطلب ہے کہ وہ بڑھ نہیں رہا معاملہ اگر اگر رکے ہوئے ہیں تو آہستہ پھر وہ دیکھ کے آگے لیکن وہ جھگڑا فساد کشیدگی وہ نہیں ہو رہا گولیاں نہیں چل رہی وہ ایک اگر کیوں یہ چیز تو آہستہ آہستہ کر کے مذاکرات سے حل ہوگی لیکن پیش رفت ہوئی ہے جو کہ خطے کے لیے بہت بہتر بہتر اور پاکستان کا رسپونس آپ دیکھیں کہ کتنے زمدہ آنا اور انڈیا کا رسپونس بھی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور دونوں نے روکا اپنے آپ کو لیکن سوال رہ گئے پہلے پیچھے کہ وہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اچھا تو دو چیزیں یہ اور یہ انڈیا نے پھر اس کو کوٹ کیا ہوئے یہ انڈی ٹی وی ہے انڈی ٹی وی ہے انڈی ٹی وی ہے انڈی ٹی وی ہے انڈی ٹی وی نے ٹھیک ہے اور وہ بھی سارے کوٹ کر رہے ہیں کہ انڈی ایر فورس فائیڈ ڈا بریموس میزائل فارم ہریانہ ایئر بیس اس کے لئے پاکستان جو ہے وہ لیکن اب جو انڈیا امریکہ کی دوستی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اپنا ایک پوٹینشل تھا کہ دوبارہ اس نے صحیح کر لیے چیزیں کیا ہمارے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ اگر ہم اٹھنا چاہے تو ہم اٹھ سکے اپنی برزی سے اس کے لئے پرابلم آپ نے بات کی تھی پچھلی سیگمنٹ میں انڈیا کی اچھا اب انڈیا بہت بڑا ملک ہے ہمارے سے اگر آپ compare کریں economy بھی strong ہی جاری ہے جو بھی تھوڑا بہت ڈاؤنٹرن ہوا تھا وہ اپنی جگہ لیکن وہ بھی camp میں جا ہی رہے ہیں لیکن camp میں جاتے ہوئے ہی ان کے پاس زیادہ کیا کہ سکتے ہیں لچک ہے لیوریج ہے autonomy ہے ہمارے منس پر کیونکہ we are stuck we are now stuck in the game we are in a corner چاہو یا نہ چاہو you are in a corner لیکن اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ self fulfilling prophecies ہوتی ہیں جیسے امریکہ اور چین کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور ہوتے ہی جا رہے ہیں تو انڈیا کو زیادہ سپورٹ ملے گی انڈیا اور چائنہ کے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں چائنہ کے وزیر خارجہ چائنہ انڈیا ٹیک ہے cold war post cold war چائنہ کے امرجونا یہ گلوان ویلی کا معاملہ جو ان کے آپس میں معاملات خراب ہو رہے ہیں سارے انڈین میڈیا یہ کہہ رہے ہیں اور ہم کوٹ کر رہے ہیں ان کو جس کی کوئی تردید ابھی تک نہیں ہوئی اور ظاہرہ جمہدہ وہی کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے فورم منسٹر انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں اس مہینے چائنہ کے وزیر خارجہ انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے bangli اچھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی یہ بڑی امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں جو ایک پورا ڈائنیمکس چینج کر رہے ہیں پوری دنیا وہ انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں وہ نیپال میں ہیں چائنہ یہ ایشیا کا دورہ کر سکتے ہیں وہ نیپال بھی ہوں گے چھبیس ستائی تاریک کو ان کا نیپال میں تو کنفرم ہے ان کا ان کی چینیز فورم منسٹر کی اور اس کے بعد وہ انڈیا بھی جا سکتے ہیں اب آپ چاہے نہ چاہے آپ کو سارے اپنے انڈے چینی دھیلے میں ہی ڈالنے ہوں گے اور انفرشنیٹلی چین کو بھی اس بات کا پتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ سر ہم ہی ہیں آپ کے لیے اور آپ کے لیے کوئی نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو تھوڑا سا روم تھا منیور کرنے کا وہ اب مزید سکوئیز ہو گیا ہے لیکن بائیڈن آیا ہے تو کیا ایٹیٹیوڈ رہا ہے ٹورڈ پاکستان اب تو یہ ایک مزاکی بن گیا ہے کہ ایسا کال نہیں آئی کال نہیں آئی کال نہیں آئی بائیڈن آٹھ میں مثال ہے پیچھتر سال میں اس ایٹیٹیوڈ کی ہاں 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 نہٹ سو مچ وہ ساتھ نہٹ سو مچ بیکوز پہلے آپ کے لیے روس اور یکرین کے بیچ چل رہے جدھ کے کارن لگتا ہے کہ پورا بسو دو گوٹوں میں بٹ جائے گا ایک طرف امریکہ اور ایوروپین یونین کے دیش ہے جو یکرین کی طرف کھڑے دکھتے ہیں دوسری طرف روس چین پاکستان جیسے دیش ہیں جو روس کے طرف کھڑے دکھتے ہیں بھارت نے ابھی تک اپنی تٹس تھا برکرار رکھی ہے لیکن سوال یہ ہڑتا ہے کہ کیا بھارت لمبے سمیں تک یہ تٹس تھا اپنی برکرار رکھ پائے گا امریکہ بھی چاہتا ہے کہ بھارت اب اس کے طرف آئے اور وہاں روس کی بھرسنا کرے دوسری طرف روس چین بھی چاہتے ہیں کہ بھارت اس کی طرف آئے کیونکہ بھارت کی آرثیک اور سامریک سکتی ایسی ہے کہ بھارت جس پلڑے میں اپنا وجن ڈھالے گا وہی پلڑا بھاری دکھے گا لیکن جہاں تک دیشوں کے بیچ سمندھ کا سوال ہے بھارت کا روس سے بہت لمبے سمیں سے گہرے سمندھ چلے آ رہے ہیں لیکن بھارت کا امریکہ کے ساتھ بھی اچھے سمندھ بنے ہوئے ہیں اور امریکہ روس اور روس کا نیا نیا بنا سوہجوگی چین دونوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے چین کے خلاف بھارت کو امریکہ مدد بھی دے رہا ہے اور بھارت کا بھی لمبے سمیں سے تناؤ چین کے ساتھ چل رہا ہے جو ابھی روس کا سوہجوگی ہے اور پھر چین کے ساتھ پاکیتان بھی اس کا بگل بچہ بنا ہوا ہے تو ایسی استطیق میں بھارت کدھر جائے اگر چین اور روس کے کھے میں جاتا ہے تو پھر چین اور بھارت کی جو دوسمنی ہے اس کا کیا ہوگا اور اگر وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے تو پھر بھارت اور روس کے لمبے سمیں سے جو اچھے سمندھ ہیں اس کا کیا ہوگا یہ پرسن بہت جٹیل آج کی تاریخ میں بن گیا ہے جہاں تک چین کے بیدیس منتری کا بھارت آنے کا سوال ہے چین کے بیدیس منتری کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ لگ بھگ دو سال سے سیما پر بھارت کے ساتھ جو چین نے تناؤ بے واجہ بنا رکھا ہے بھارت کے سامنے اس کی دال گلنے والی نہیں ہے کیونکہ بھارتی سینہ نے جو محتوڑ جواب دیا چین کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے اس لیے چین نے سمجھا کہ یہی موقع ہے کہ اس تناؤ کو ختم کر دیں تب بھارت کی جھیجہ ختم ہو جائے گی اور بھارت کو روس اور چین کے ککھے میں آنے میں آسانی ہوگی لیکن بھارت کو بھی یہ بڑی دویدھا بنی ہوئی ہے کہ کیا چین پر اتنا جلدی بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور چین پر اگر بھروسہ کیا جائے تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا کیونکہ چین کے گودی میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا یہی بڑی دویدھا جنہ کی تھیتی ہے اس کا یہ دورہ بھارت جو چین کے بیدیس منتری آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اتر تو لا رہا ہے کہ بھارت تو چین کے بیچ سلح ہو سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ کتنے پرسن کو بھی چھوڑ جائے گا جہاں تک پاکستان کا سوال ہے پاکستان چین کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اگر بھارت کے ساتھ چین کے سبمد اچھے ہوتے ہیں تو پھر چین پاکستان کو اپنی گود سے ہٹا کر جمین میں بیٹھا دے گا اور پاکستان پہلے سے ہی امریکہ سہیت ایوروپیون دیشوں سے پنگے لے کر بیٹھا ہے تو جو آج پاکستان کی جرزر آرثک ہیسیتی ہے سائد پاکستان یہاں پرداز نہیں کر پائے گا یہی کارڈ ہے کہ پاکستان میں اس سے چینی کی دورے سے جیدہ پریشانی ہو رہی ہے آج کی لئے بس اتنا ہی جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہیں